بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں السلام علیکم لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کا عیزت میں یہاں پہ سب ہمارا مکان توڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جانت توڑی ہے میرے پاکستانیوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈو لنگ کے ذریعے آج میں اپنے پولیس کے ساتھ اظہاری ایک جہتی اور امن کیلئے جو ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں کیوں شرکت کر رہا ہوں کیونکہ جو کل قبل میں پشاور کی طرز پہ حملہ ہوا تو آج قبل کے ساتھ اور سوات کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کیلئے ہمارا احتجاجی مزائرہ مختلف شہروں میں ہو رہا ہے خیبر فختنخا کے بہت سارے شہروں میں اس وقت احتجاجی مزائرہ ہے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے اپنے امن کیلئے اور ہم کسی کی جنگ میں اندن نہیں بنیں گے اس مقصد کیلئے میرے پاکستانیوں کل آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر سے ہمارے پولیس کو نشانہ بنایا گیا اور ہمارے بہادر پولیس کے جوان خیبر فختنخا کے پولیس جو ایک رول مارڈل ہے جو کہ مارڈل پولیس ہے انہوں نے دہشتگردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی وہ فرنٹ لائن پہ کڑے رہے نہ سب فرنٹ لائن پہ کڑے رہے بلکہ ہمارے علاقوں میں امن کے قیام میں سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی اور انہوں نے ہمارا امن بحالی میں برپور کردار ادا کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ پشاور میں اگر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے پولیس کے جوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کل قبل میرے گاؤں میں اسی پشاور کے طرز پہ حملہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پولیس کے سی ٹی ڈی کے الکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہاں پہ سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کونسی ایسی طاقتیں ہیں قوتیں ہیں جو ہماری پولیس کی کمر توڑنا چاہتے ہیں جنہوں نے امن کیلئے کوششے کی ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے امن کے درپے ہیں سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے میرے پاکستانیوں اور آپ بھی یہ سوال کیجئے کہ کل جب قبل پہ حملہ ہوا اور ہمارے ابھی جنازے ہم نکال رہی تھے اٹھ رہی تھے ہم اپنے شہدہ کو نکالنے میں مصروب تھے کہ اسی وقت ارپیو اور ڈی پیو بیان دے رہتے ہیں کہ یہ حملہ نہیں تھا یہ اٹیک نہیں تھا بلکہ یہ شارٹ سرکٹ سے ہوا لیکن جب جھوٹ کس طرح بینقاب ہوا ایکسپوس کس طرح ہوئے یہ تمام لوگ جنہوں نے کل بیانیاں بنانے کی کوشش کی وہ اس طرح بینقاب ہوئے کہ رات کو مجھے ایک کان محصول ہوتی ہے اور آڈیو بیجی جاتی ہے اس میں حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نشانہ تو تم تے ہمارا لیکن جب آپ نہیں ملے تو ہم اگر سی ٹی ڈی پر حملہ کر سکتے ہیں ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں تو سوال جنم لیتا ہے کہ کل جب ایمپورٹڈ پرائم منسٹر نے بیان دیا تو چند لمحے بعد اس نے وضاحتی ٹویٹ کیوں کیا کون لوگ ہے جس کو یہ شارٹ سرکٹ کیوں کہہ رہے تھے یہ سوال آج سوات اور خیبر پختنخور پاکستان کا بچہ بچہ ہر گزر کر رہا ہے کہ کیا ہو جاتی اور اسی طرح پشاور پر جب حملہ ہوا تو اسی وقت بھی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے شہدہ کا خون خشت نہیں ہوتا ابھی ہم نے ان کو نکالا نہیں ہوتا کہ اسی وقت اس قسم کے بیانیاں شروع ہو جاتے ہیں تو میں اپنے پولیس کے جوانوں ان کے خاندانوں ان کے اہل خانہ کو اپنے پورے پاکستانی عوام کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں آپ کا امن اور امارا امن ایک ہے آپ کا مصد اور امارا مصد ایک ہے اور انشاءاللہ ہم اکٹے رہیں گے اور اپنے امن کو یقینی بنائیں گے پھر اس کے بعد میرے پاکستانیوں یہاں پہ میں ضروری سوچتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے کیوں کہ یہ احتجاجی مظاہرہ امن کیلئے آواز صرف نشات چوت میں اصطر اٹھائی نہیں جا رہی بلکہ درلور برجور مومن خیبر کوہاٹ ہنگو کرک بنو اور مختلف ازلام ہیں آپ کے ساتھ ازاریہ جہتی کے لئے اس وقت لوگ اکٹے ہو چکے ہیں میں ان سب کے سامنے اپنے پوری پاکستان کو وہ بیکراؤن بنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمیں ایک دفعہ پھر سے اندن بنانے کی کوٹش ہو رہی تھی ہم نے بارہا اس کا ذکر کیا کیوں ایمپورٹڈ حکومت خاموچ رہی میں آغاز کروں گا کہ جب اپریل میں ریجیم چین اپریشن ہوا تو اسی وقت میں قوم کے سامنے آیا میں نے ان کو بتایا کہ ہمسایہ ملک میں ایک وفد ایمپورٹڈ حکومت اور ہمارے اداروں نے بیجا ہے جس میں چار پانچ نکات کی اوپر بات ہوئی ہے تو میں نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنے ملک کے امن کیلئے بات کرتے ہوئے تقسیم نہیں اتحاد کی بات کرتے ہوئے مدبانہ انداز میں چار پانچ سوال اٹھائیتے اور آج وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بیکراؤنڈ کا پتا ہوگا ماضی کا پتا ہوگا تو اس سے سیکھ کے ہم مستقبل کے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں ایک ہی ابجیکٹو ہے ایک ہی مقصد ہے ہمارے لوگ کسی کی لڑائیوں میں اندن نہیں بنیں گے تو چار سوال اس وقت میں نے پوچھے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے سرات پار کوئی وفد بیجا ہے اگر وفد بیجا ہے تو اس میں کون لوگ ہیں اور کن نکات پر آپ کی بات چیت ہو رہی ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ خیبر پختنخواست کی حکومت تو تحریک انصاب کی تھی ملاک انڈیویجن سے ہم نمائن دیتے لوگوں نے ہمیں منتقب کیا تھا تو آپ نے پھر کن لوگوں وہاں پہ بیجا ہے تیسرا سوال یہ تھا کہ سرات پہ تو بار لگ چکی ہے تو پھر یہ لوگ واپس کیسے آئیں گے اور کیوں آئیں گے چوتھا سوال تھا کہ کیا فاتا مرجر کو واپس لینے کیاوالی سے بھی بات ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ فاتا مرجر کے خلاف تو بیندلہ قوامی طاقت ہے تو آج آپ اس نکتے پہ کیسے بات کر سکتے ہیں پانچوا سوال تھا کہ امریکہ افغانستان سے ویڈرال کے بعد وہ یہاں سے پھر بھی نہیں نکلتا تو کیا امریکہ کو اڈے دینے یا ائر سپیس دینے کے حوالے سے بات ہوئی ہے تاکہ اس خطے میں طاقت کی توازن کی یا طاقت کی جو لڑائی ہے اس میں ایک دفعہ پھر سے وہ گیم کے لی جائے یہ پانچ سوال میں نے پوچھے ان سوالوں کے جواب نہیں ملے میں نے ڈی جی آئی اس پی آر کو ٹیک کیا ایمپورٹڈ وزیر داخلہ سے سوال پوچھا ایمپورٹڈ ڈیفنس منسٹر سے پوچھا ایمپورٹڈ فارم منسٹر سے پوچھا ایمپورٹڈ پرائم منسٹر سے پوچھا وہ خاموچ رہے اور یاد تک کہ اگس کا مہینہ آ جاتا ہے اور پھر سے سرط پار سے سرگرینا شروع ہو جاتی ہے ہمارے خدشات خطرات میں اور حقیقت میں بدل جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اگس کے پہلے ہفتے میں انٹیریر منسٹر کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے سوات میں کوئی واپسی نہیں ہو رہی آئی اس پی آر کی طرف سے پریس ریلیس جاری کیا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے میرے قلاب دشتگردے اور بغاوت کی مقدمے درش کیے جاتے ہیں ہی جتنے کرنے ہیں لیکن کیوں لوگوں کو گمراہ کیا گیا کیوں مزاق اڑائے گیا کیوں جھوٹ بولا گیا کیوں چپایا گیا کیا وہ جو ہاتھ تھی کیا گیم کیل آ جا رہا تھا آپے کیوں ہمارے لوگوں کا خون اتنا سستا ہے کیوں ہمارے لوگ کئی اور سے آئے ہیں کہ ان کی زندگیاں آپ کے لئے میٹر ہی نہیں کرتی کیا جو ہمارے جنازے بار بار ہم اٹھا اٹھا کے تک گئے کیمپوں میں زندگیاں گزار گزار کے ہم تک دے لیکن آپ یہ کیل اور اس قسم کی سرگریوں سے روکتے ہی نہیں ہیں ہمیں جواب بھی نہیں دیتے تو لوگوں میں تو شک و شبہات نے جنم لینا ہے لیکن کوئی سوال کرے کوئی آواز اٹھائے تو اوپر سے ان کی اوپر مقدمیں پھر میرے پاکستانیوں آپ کو یاد ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں غیرتمند لوگوں کو ملاکن ڈیویجن کے کہ وہ کسیر تعداد میں سڑکو پی نکل آئے وہ لوگ آ چکے تھے ان کی جو جھوٹ ہے بھی نقاب ہو چکا تھا سرگری میں شروع ہو چکی تھی ہم نے مظاہرے کیے قبل چارباغ بریکوٹ نشات چوک مٹا درلوہر بونیر ہمارے باجوڑ خیبر یہاں پہ مظاہرے ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے پھر اس کے بعد جنوری میں آپ کو یاد ہوتا اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جب ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے آواز اٹھائی اور لاشے اٹھانے سے انکار کر دیا تو یہ سرگری میں ساؤت وزیرستان نارت وزیرستان اور بنو لکی مروت کی طرف شروع کیے گئے تو پھر سوال تو جنم لیتے ہیں کہ سرپ پہ تو پار لگ چکا تھا یہ لوگ کہاں سے آئے رہے ہیں پھر اگر ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے غیرت دکائی کڑے ہو گئے اپنے امن کیلئے پاکستان کی امن کیلئے تو پھر اس کے بعد کیوں یہ لوگ دوسری طرف آ سکتے ہیں اس وقت ہم کیا کر رہے تھے بارڈر کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد یہ سرگرمیاں شروع جاتی ہیں لیکن جینوری کے مہینے میں نشات چوپ میں کڑے ہو کے میں نے آپ سب کے سامنے ایک بات کی تھی کہ جب برف پگلی گی تو یہاں پہ گرمی بڑی گی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برف باری کے بعد ایک دفعہ پھر سے یہ لڑائی اور یہ جنگ ہمارے علاقوں میں لائی جائی گی اور وہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے وہاں پہ حملہ ہوا پھر جھوٹ بولا گیا پھر شارٹ سرکٹ کہا گیا تو میں یہاں پہ یہاں سب کو جمع ہونے کا ہمارا ایک محصد ہے میں نے پاکستانیوں یاد رکھئے گا ہم نے اس دفعہ جس طرح ہم نے کیا تاگہ سکتمبر میں کہ اپنے ساتھ پورے پاکستان کو ملایا تھا ہم نے کسی کی پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہم نے کسی کی گیم پین کا حصہ نہیں بننا ہم نے اپنے امن کیلئے آواز اٹھانی ہے مجھے جو یہ دھمکیا دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو متعید کرتا ہے تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے واپستہ ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں یہ میرے لوگ ہے یہ میرا ملک ہے یہ میری زمین ہے اگر یہ بے گر ہوں گے تو میں بے گر ہوں گا اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی میرے جنازے اٹھیں گے اگر میرے لوگوں کے اوپر کوئی میرے ماں و بہنوں کو کے سر سے چادر کھینچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی میرے لوگ ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہم اس کے لئے کڑے ہوں گے ہماری زندگیہ ہماری غمی خوشی یہاں پہ سب کی متعید ہے کوئی ملیشیا اور لندن اور امریکہ میں ہم نے ان لوگوں میں سے رہنا ہے اس میں زندگی گزارنی ہے ان کے ساتھ ہمارا جینہ مرنا ہے اور میں آپ سب کو بتاتا چرو میں یہاں سے اپنے پورے پاکستان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تا میڈیا سی بھی اپیل کی تھی کہ آپ ہمارے مظاہرے نہیں دکھاتے آپ ہماری عمل کے لئے فریاد نہیں دکھاتے آپ ہماری خوشحالی ترقی نہیں دکھاتے آپ ہماری آواز نہیں پہنچاتے کیا آپ کو انتظار ہے کہ جب جنازے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت آپ کیمرے لے کے ہماری لاشوں کو گنیں اس وقت آپ بات کریں گے کیا آپ کو لاشے چاہیے کیمپونینس میں جب لوگوں کو لایا جائے گا آپ اس وقت لاشے گنیں گے کہ کتنے لوگ مرے کتنے زخمی ہوئے اس کیلئے ہمارے پاس نہیں آئے جنازہ اٹھانے کا اور جنازوں کا انتظار مت کریں جنازہ کیوں اٹھے میرا لوگ کیوں مرے میرے میں بے گر کیوں ہوں میرے خوشانی کیوں تباہ ہو میرے ترقی کیوں تباہ ہو ان چیزوں کا انتظار کیوں کرنا ہے لیکن انہوں نے انتظار کیا کیونکہ ایک تانیدار ڈنڈا ہلاتا ہے اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے بعد تمام میڈیا بھی اس طرف چل پڑتا ہے میرے میڈیا کے دوستو میں ان صحابیوں سے مخاطب ہوں جو فیڈ میں کام کرتے ہیں آپ نے تمام چیزیں خود اپنی نظروں سے دیکھی پہلے کہا جاتا ہے کہ آلات ٹھیک ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو گریبتار کر دو اس کو مار دو جو آواز اٹھاتے ہیں اس کو دبا دو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آلات خراب ہو گئے تو کس نے کیے پھر بات کریں گے کہ آپریشن کرے کہ مذاہرات کرے پھر آپ کے شہر آکے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے گلے میں ہار ڈال کے تاویز ڈال کے چھناختکار کو تاویز بنا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کہا سے آئے ہو وہ بھئی تم کہا سے آئے ہو پہلے تم کہا تھے جب میں امن کی بات کر رہا تھا پھر آپریشن مذاکرات پھر لوگ میں گھر پھر کیپوں میں زندگیا پھر میری ماں و بہن و بیٹیوں کے عزتوں سے جو چادر جو ہے ان سے کینچا جائے گا سروں سے پھر میرے بزرگوں کو بھی عزت کیا جائے گا پھر میرے گھروں کے اندر گھروں کے چھتوں پہ آئیں گے یہ نہیں ہونا اس دفعہ یہ نہیں ہونا یہ دوہزار ساتھ نہیں ہیں وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آویرنس ہے لوگوں میں شعور ہے تو میرے پاکستانیوں اپنی تمام باتیں لوگوں تک پہنچانی اپنا سچ پہنچانا ہے پروپیگنڈوں کو چھوڑے جھوٹ کو چھوڑے تقسیم کو چھوڑے ہم نے اپنی لاشیں نہیں اٹھانی اپنی لاشیں اپنی زندگیاں نہیں دینی ہم نے اس دفعہ امن سے جینا ہے اور پورے پاکستان کو بتانا چاہتے جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ یاد رکھے میرے پاکستانیوں اسلامباد کراچی لاہور کوٹا کے شہریوں کہ اگر جنازہ اٹھے گا اور آگ لگے گی اس وقت میں تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے جو دوہزار چار میں پہلا اپریشن ہوا وجرستان وجرستان میں سلسلہ نہیں رکا پورا فاٹا سابقہ پورا خیبر پترخوا اسلامباد میں دماغے لاہور میں دماغے کراچی میں دماغے کوٹا میں دماغے اسی ہزار پاکستانی جو شہید ہوئے تھے اس میں پاکستان کے ہر کونے کے لوگ تھے سات ہزار سیکیورٹی پورسز کے جوان شہید ہوئے تھے اس میں ہر کونے کے لوگ تھے تو ہمارے زندگی اسے مت کہہ لو ہمیں کسی کی گریٹر گیم کا ایسا مت بناو اپنے مفادات کے لیے اور جو غلیظ مقاصد ہے جو ان کے مصموم مقاصد ہے اس کی تکمیل کے لیے ہماری زندگی اسے مت کہہ لو ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے چی موپخ پلخاورا امن گوڑو موپخ پلخاورا امن گوڑو موپخ پلخاورا امن گوڑو یہ دیشتگردی نامنظور یہ گھنڈا گردی نامنظور یہ بم دماغے نامنظور یہ دیشتگردی نامنظور یہی ہمارا مطالبہ ہے یہی ہماری آواز ہے اور آج یہاں سے کیونکہ سب نشات چوپ میں یہ مظاہرہ نہیں ہو رہا پورے خیبر پختنقہ میں ہو رہا ہے ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمارا لہو بہایا ایک دفعہ پھر میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں پھر میرے شہر میں بارود کی بو پہلی ہے پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی سوچ میانے منو تو پہلی ہے تو میرے پاکستانیوں ہم نے مزید جنازے نہیں دینے ہم نے مزید بے گر نہیں ہونا ہم نے مزید اپریشن اور مذاکرات کا کہ جو یہ راگ علاقتیں ہیں اس میں نہیں پڑنا ہم نے مزید اپنے بچوں کے مستقبل کو ان لوگوں کو نہیں کہننے دینا آپ سب نے اس کے لئے کڑے ہونے اور آج جہاں سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان پولیسی سازوں کو کہ آج ہم پر ام مزائرہ کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ کیل بن نہیں کیا یہ ڈرٹی گیم آپ نے بن نہیں کیا ہمارے زندگیوں سے جو آپ کیل رہے ہو وہ بن نہیں کیا مضموع مقاصد کیلئے جو کیل رچائے جا رہا ہے یہ بن نہیں کیا تو آج ہم یہاں پر مزائرہ کر رہے ہیں پھر ہمیں جگہ معلوم ہے کہ ہم کافی مزائرہ کریں گے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ خیبر پختنخواہ میں ہم ہفتے دس دنوں تک پوری خیبر پختنخواہ میں آمن مارک کا ہی نقاط کریں گے اور پھر ان جگہوں پہ ہم آمن کا جنڈا لہرائیں گے ان جگہوں پہ ہم مزائرہ کریں گے جو میتر کرتے ہیں جو بن کمروں میں آپ کے اور ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں ہم نے مزید اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ میں اندن نہیں بنانا آپ سب کا بہت شکریہ